یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ سلبات اللہ علیکہ دو جہاں کہ تم اجال نور ہو تم شبل والے کھل دو مشکل کے قالے تاجوں دین ہے تاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ سلبہ اللہ علیکہ جان کر تافی سہارا لے یا حیدر تمہارا خلق کے وارث خدارا یا حبیبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ سلبہ قل اللہ علیکہ سلام 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 علیکہ هذه ہدیتا واصلتا ورحمتا نازلتا وبرکتا شاملا منا الى حضرت النبی لکر محمد المشتبى محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بوسیلته الى جميع الانبیاء والمرسلین والصحابة والتابعین والخلفاء الراشدین و الى ارواح جميع ازباج رسول اللہ و بناته و بنيه و الى ارواح جميع الشہداء والنجباء والنقباء و اولیاء اللہ الصالحین و الى ارواح ایمت المجتهدین و جميع المؤمنین والمؤمنات و عامت المسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات خاصة الى روع سیدنا و سندنا و شیخنا سید عبدالقادر الجیلان قدس اللہ صرح الشریف و الى روع سیدنا و مولانا و سندنا و قطبنا و قطب هذا الزمان و قطب هذا المكان سید و مولاي تاج الدین والملت والشریعت والطریقہ قدس اللہ صرح الشریف وإلى روح سیدی العالم الربانی والفاضل الجلیل العالم النحری با یزید رحمه اللہ اللہم بحرمت هؤلاء المذکورین تم مقاسد دیننا والدنیانا واخرانا اللہم یسر امورنا وحسل مرادنا وقض حاجاتنا یقاضی العاجات وشف مرضانا ومرض المسلمین وارحم موتانا وموت المسلمین اللہم لا تدعو لنا من هذا المقام المستجاب ذنبا إلا غفرتا ولا دینا إلا قضيتا ولا غما إلا فرجتا ولا سحرا إلا أبطلتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحیمتا ولا حاجة في الدین والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللہم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت حوف علينا سكرات الموت حوف علينا سكرات الموت اللہم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك اللہم يا نور اللہم يا عزیز تعزست بالعزة والعزة في عزة عزتك اللہم يا عزیز اللہم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدسك اللہم يا قدوس اللہم ارزقنا الصحة والسلامة والنعمة وموتاً على الایمان اللہم ارزقنا موتاً على الاسلام اللہم ارزقنا موتاً على مذهب اہل السنة والجماعہ واجعل دفننا وقبرنا في جنت البقی بجوار حبیبك المصطفى عليه افضل التحیت واکمل التسلیف الہ العالمین اس جلسے پاک کو قبول فرما ہماری حاضرین کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا جتنے حاضرین ہیں مولا ہمارے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے ہم سب کو بخشوہوں میں شمار فرما دے اے الہ العالمین آج کی یہ ہماری راہ توبہ کی رات بنا دے برے آمال ہم سے دور کر دے ہمیں مولا گناہوں کی بیماری لکی ہے مولا تو شفاہ تا فرما دے اے رب قدی ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے تو برکت میں تبدیل فرما ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا ہم سب پر آنے والی ہر حرام آمدنی کو بند کر دے اے کریم خدا ہم تیرے دربار میں بھیک مانتے ہیں ہمیں زندگی بھر تیرے اولیاء کے قدموں میں ڈال کر رکھ مولا گستاخان اولیاء کی صحبت سے بھی ہمیں بچھا ہماری نسلوں کو گستاخان اولیاء سے محفوظ رکھ الہ العالمین ہندوستان کے پورے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما ہمارے عزت و اسلام عطا فرما ہمارے عقید مال جان کی حفاظت فرما بد نظر شدین اور فسادیوں کو کیفر کردار تک پہنچا اے کریم خدا وہ ہوا بھی وہ توفان بھی جس نے فراؤن کو ہلا کیا وہ مچھر بھی جو نمرود کو ہلا کیا وہ بچے بھی جو ابو جہل کو ختم کیے اے کریم خدا تاغوتی قوتوں کو تُو کیفر کردار تک پہنچا اے الہ العالمین تمام جملہ مسلمانوں کے مال و جائدات کی دخائب سے حفاظت فرما آج جتنے یہاں حاضر ہیں خصوصیت کے ساتھ حضرت باعزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما ان کی اولاد کو خیامت تک جیسے بابا نے فرمایا ہے مسلح شاہی پر تُو جامزن فرما جائے اے رب قدیر علماء علیہ السنت کا سایہ دراز فرما میرے محسن و کرم فرما محسن عبدالقدیر خان صاحب اور دیگر علماء و مشایخ سب سے دین و سنیت کا طور زندگی بھر کام لیتا رہے ہیں مولا ہمارے جلسے کو کامیاب فرما و صل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی محمد و علیہ و اصحابی اجمعی دنیا میں ہر آپد سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکانا مولا بیٹھے جو درے پا کے پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا الہی 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 دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و اصحابی و غارق وسلم صلیتا دائمتا سرمدن ابدا دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین جبد میں واپسی ہو یا اللہ جبد میں واپسی ہو یا اللہ لب جاری ہو بس لا الہا الا اللہ